جی جناب ویڈیو کی شروعات کچھ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ آپ جا سکے دیکھ رہے ہیں یہ افتاری کا سامان یہ افتاری کا سارا سامان علی اور آشا کی طرف سے آیا ہوا ہے انہوں نے آج افتاری تقسیم کی تھی اور ہم بھی انوائٹڈ تھے ہم کیوں نہیں جا سکے پروگرام کیوں پاؤزبن ہوا وہ آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں پہلے آپ کو چیزیں بتا دوں دی بھلے تھے اور یہ چکن چیز بال تھی پکوڑے تھے آلو کے ساموسے تھے اور رول جو تھے اس میں سپیگیڈی نہیں کیا نوڈلز نوڈلز چکن ویڈیٹیبل ایسے کر کے رول سے اور یہ کون ٹائپ کا بھی آگے آئے گی مطلب رول کی طرح کی کون تھی لیکن اس کے اندر نا کوئی لمبا سا چکن کا پیس وہ کر کے علی نے بنایا تھا تو یہ بھی ماشلہ سے بہت ٹیسٹری بنا تھا علی نے تجربہ مطلب اس نے کوئی ریسی بھی دیکھی تھی لیکن اس نے یہ جو میں فنگر سے آپ کو اشارہ ابھی نکال کے بھی دکھاؤں گی تو یہ چیز علی نے بنایا اور یہ مطلب تھوڑا ہمارے گھر میں فرس ٹائم بنا ڈیفرنٹ بھی تھا اور اچھا لگا اور ٹیسٹری تھا کھانے میں تو بہرحال ہماری افتاری تو ایس یو جل ہمارے ساتھ پھر واپس ہی آگئی لیکن وہاں کھا لیا تھا تو ہمارے باکس پھر ہمارے ساتھ آگئے تو میں ان سب کو جو ہے نا باکسز میں کر کے تو فریزر میں فریز کرنے لگی تھی کیوں کیونکہ یار میرے علاوہ تو یہ کھانا کسی نہیں تھا شاہد اتنی چیزیں ایسی یہ کھاتے نہیں ہیں اور اوپر سے باسی چیزیں تو انہوں نے ویسے ہی نہیں کھانی تھی تو یہ لیفٹ آور صرف کھانے کے لیے ماں بدالے تھی یعنی کہ میں غریب بندی ہی حاضر ہوں تو میں نے کہا یار رتا تو ایک دم سے کھانی سکتی کچھ نیگٹس بھی تھے پکوڑے تھے پالک اور ان چیزوں کے مکس تو میں نے کہا چلو تھوڑے سے فریزر میں فریز کر دیتی ہوں تو ٹائنگ ٹائنگ سے نکال لوں گی مطلب افتاری کے وقت تو وہ میں کھا لوں گی اور شاہد کا تو ایس جو جل فریش جو شامی وغیرہ انہوں نے کھانے ہوتے ہیں کٹلیس وغیرہ تو وہ ہو جاتا ہے تو میں ان کو سمیٹ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی اب آپ کو سٹوری بتاتی ہوں کہ یہ افتاری تقسیم ہوئی تو اگر ہماری گیدرنگ تھی تو کیوں پاؤز بن بھی اچانک علینا علیشہ کی اچانک نہیں کہیں گے علیشہ کی اچانک ہی کہہ سکتے ہیں لیکن علینا کی دو دن سے طبیعہ خراب ہی تھی ہاں سوری یہ ساتھ میں دال چاول بھی علی نے بنائے تھے دال چاول چاول تو ہیں دال دو تین دالیں اور چکن مکس کر کے اس نے ہی بنایا تھا حلیم نہیں کہیں گے لیکن اچھا تھا ٹیسٹ تو جناب ہوا یوں کہ علینا کی تو دو دن سے طبیعہ پہلے ہی خراب تھی لیکن وہ تھوڑا بہت پھر بھی کھا رہی تھی علیشہ کی اچانک طبیعہ خراب بھی تو آشہ کی کال آئی کہ امی جان اس طرح سے پہلے علینا تھی اور اب علیشہ کی بھی طبیعہ خراب ہو گئی اور کچھ مجھے آشہ بھی ڈل لگ رہی تھی لازمی بات ہے بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو وہ ماں کے ساتھ ضرور سے زیادہ چپکنا شروع ہوتا ہے پھر آپ سارے کام بھی کر رہے ہو اور پھر بچوں کو بھی دیکھ رہے ہو تو ماں کے لیے کافی ٹاف ہو جاتا ہے بہرحال اس نے جب اسکیوز کیا میں نے کہا اس میں کوئی اسکیوز والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اٹس اوکے گیترینگ کا کیا ہے وہ تو کبھی بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں اور کسی وقت بھی کھانے پینے کیلئے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اٹس اوکے ہے پہلے بچوں کو دیکھوں ان کی صحت پہلے وہ کہہ رہی اسی وجہ سے وہ کر رہی ہوں کہ یہ تو بیمار ہوئے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہینا اور بچے آئیں تو پھر بچوں کو ادھر بھی تھوڑے فلو وغیرہ کا نہ ہو جائے تو میں نے کہا نہیں نہیں ٹھیک ہے احتیاط ضروری ہے ذہرے وہاں پہ بھی ہینا کبھی ذہرے چھوٹا حمدان بہت چھوٹا ہے بھی تو اس وجہ سے پروگرام جو ہے کینسل کر دیا گیا پھر ہینا کو میں نے کال کی اسے میں نے بتایا کہ ایسے بچے بیمار ہیں تو بہتر ہے کہ ہم لوگ گیترنگ نہیں رکھتے اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لازمی بات ہے صحت پہلے ہے تو میں نے کہا ہاں لیکن اس کے ساتھ دوسرا نیوز یہ ہے کہ علی نے کہا ہزارے تیاری ہم نے ساری کیوئے تو افتاری بانٹنی تو تھی ہم لوگوں کا صرف یہ تھا کہ ہم نے وہاں ویٹھ کے کھانی تھی باقی سب کو تو اس نونہ نے بانٹنا ہی تھا تو وہ ہمارے باقسز بھی اب بنا رہے ہیں تو وہ ہمیں بھی گھر پہنچا دیں گے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو افتاری ہمیں نہیں بنانی پڑے گی السلام علیکم یوہوز پیاری دوست شادی شاہد نیو لگ کے ساتھ حاضر ہے کیسے ہیں آپ سب روزے کیسے جا رہے ہیں آپ سب کے تو ہم نے تو خیر منع کیا تھا کہ افتاری پوز بانٹ کر دو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں کیونکہ ساری چیزیں بن چکی ہوئی ہیں کچھ چیزیں فریز میں رکھی ہیں ظاہرے فریزر میں بھی اتنا سپیس نہیں ہے کہ اب کیسے فروزن مطلب ہوں ساری چیزیں تو یہ ایشو بھی آ رہا تھا تو پھر بہتر یہی تھا کہ ہاں بھئی پھر تقسیم کر یہ دیا جائے اتنا محنت کی اتنا سب کچھ کیا ویس تو نہیں کرنا تھا تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے تو جب ہینا سے بات ہوئی ہینا نے کہا پھر ایسا کہہ رہے ہیں افتاری بن رہی ہے ہمیں بنانی نہیں پڑنی تو پھر آپ ہماری طرف آ جائیں تو یوں بچے بہل بھی جائیں گے کہ بھئی ہم نے علی نا علی شاہ سے ملنے جانا تھا اب نہیں جا رہے ہیں تو آپ سے تھوڑی گپ شپ ان کی رہے گی تو ہسی مزاگ میں وہ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر گیدرنگ کرتے ہیں تو پھر ابھی علی کو افتاری لانے میں مطلب یہ پیر کی بات بتا رہی ہوں پیر کو ہمارا یہ سب کو ڈیسائیڈ ہوا منگل کو علی نے افتاری ابھی آنے میں تھوڑا ٹائم تھا تو ہم نے کال کر کے کنفرم کیا کہ بھئی ٹائمینگ کیا ہے یا پھر ہینا کی طرف ہی آ کے نا آمر لوگ کی طرف ہی ہمیں آ کے دے دو ہم بھی وہیں جا رہے ہیں علی نے کہا ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو وہیں پکڑا دیتا ہوں تو پھر پوچھا کہ اب بچوں کی طبیعت کیسی ہے تو علی نے کہا کہ علینا نے بھی کل سے کچھ نہیں کھایا وانا علی شاہ کچھ کھا رہی ہے دونوں کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو بس وہی اسی وجہ سے آشا تھوڑا پریشان ہے بیرہ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ یوں کر کے بات کی تو فون جب بند کیا تو شاہی سا پریشان ہو گئے کہہ لیں کہ یار لوگ کچھ کھا نہیں رہے تم سے ڈرتے ہیں تو تم نہ کھلاتی ہو تو وہ ڈر کے مارے کچھ نہ کچھ کھائی لیتے ہیں تو چلو ہم ان کی طرف چلتے ہیں تاکہ وہ بچے کم سے کم کچھ کھائیں تو صحیح یوں تو وہ بالکل ڈل ہو جائیں گی تو میں نے کہا ہاں یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے میرے ہاتھ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ میاں نظر ابت سے بچا ہے کھا لیتی ہیں ویسے بھی وہ شوق سے کھاتی ہیں میرے ہاتھ سے تو جب طبیعت خراب ہونا تو بچے ماں کو تھوڑا سا لارڈ ماں باپ کو دکھا دیتے ہیں لیکن میرا تھوڑا ڈر بھی ہے ان کو کہ اگر دادو پنیش کا کہتی ہیں تو پنیش دے بھی سکتی ہیں انہیں اتنا متشور ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ ڈر کے مارے کھا لیتی ہیں میرے ہاتھ سے تو میں نے کہا چلیں پھر وہیں چلتے ہیں تو پھر آمر کو ہم نے کال کر دی تھی کہ بھئی اس طرح سے ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے جانے کا مین مقصد بھی یہی تھا کہ ان کو کسی طرح سے کچھ نہ کچھ کھلا دیں ظاہر ہے میڈیسن لینی ہے بچوں نے سب کچھ کھائیں گی نہیں تو ٹھیک کس طرح سے ہوں گی اور مجھے پتا ہے جب دونوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے تب وہ دونوں بہت ڈل ہو جاتی ہیں اور ماں سے ایسے چپک جاتی ہیں پھر وہ کسی کا سنتی بھی نہیں ہے کہ مطلب باپ کے پاس بھی نہیں جا رہی ہوتی مسئلہ پھر یہ شروع ہے اور ابھی آشا کی گود میں علیزہ بھی ہے تو اب تین تین کو منیج کرنا بہت ڈیفکلٹ ہویا نا تھا اور ظاہر ہے علیزہ کو بھی ان دونوں سے دور رکھنا تھا ابھی ظاہر ہے چھوٹی بچی ہے وہ تو زیادہ اور سینسٹیو ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ نے کہا کہ نہیں بھی چل کے ہم لوگ نا جتنا بھی کھلا سکتے ہیں تو ان کو چل کے کھلاتے ہیں تو پھر یہ نہ لوگ کے گھر یہاں کا پھر سے پاؤزمن کیا پھر ہم لوگ وہاں گئے وہاں جا کے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کہ جتنا بھی کھایا تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن بچوں نے میرے ہاتھ سے کھایا اور پھر میرے ساتھ ہی چپ کی رہی دونوں نا باتیں کرتی رہی پھر سٹوریز سنتی رہی باتیں ویڈیوز کی اوپر کہ دادو ویڈیو بنا لیں میں نے کہا نہیں ابھی آپ کی طبیت صحیح نہیں ہے دادو باتیں کر لیتے ہیں میں نے کہا نہیں ہم لیٹ کے ہی مجھ سے باتیں کرو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے تھکاؤں نہیں اپنے آپ کو تو ان کے ساتھ تھوڑا گپ شپ رہا پھر آٹھ ساڑے آٹھ بجے کے قریب ہم لوگ فارق ہوئے ہیں تو پھر ہینا لوگوں کو کال ملا رہے تھے میں نے کہا چلو یہاں سے پھر ان کی طرف چکر لگاتے ہوئے چلیں کیونکہ میرے بیک کے اندر گول گپے کا ڈبا بھی رکھا ہوا تھا کچھ ہینا لوگ کے گھر آلیڈی تھے اور ایک ڈبا میرے پاس یہاں تھا تو میں نے کہا چلو لے آتے تو ہمارا یہ پلان تھا ان کو نہیں معلوم تھا میں نے یہ پلان کر لیا ہوا تھا کہ افتاری کے بعد جب یہ لوگ جائیں گے شاہد لوگ تراویہ پڑھنے جب تراویہ پڑھ کر آئیں گے تو ڈائجرس ہو جائے گا جو تھوڑا بہت کھایا ہے تو پھر ہم لوگ گول گپہ چیلنج کریں گے شاہی صاحب تو نہیں خیر انہوں نے کرنا تھا ہینا آمیر اور میں اور ظاہر ہے بچے معاذرین ساتھ میں مل جاتے تو میں نے کہا چلو ہم لوگ گول گپہ چیلنج بھی کر لیں گے لیکن اس وقت شاہد کیونکہ ہینا کے بچوں نے تو سکول جانا ہی تھا شاہد انہوں نے فون ریسیف نہیں کیا تو پھر اب نے کہا چلو اب نہیں ریسیف کیا تو پھر اب کیا کر سکتے ہیں پھر لیٹ شاہد آمیر کی کال آئی لیکن پھر شاہی صاحب ریسیف نہیں کر سکے کیونکہ انہوں نے مزید گئے ہوئے تھے تو بیل بند کیوئی تھی تو اس چکر میں ان کو پتہ ہی نہیں چلا پھر انہوں نے دوبارہ کیا مطلب منظور نہیں تھا ہماری گیترنگ اس دن تو کل کی گیترنگ نہیں منظور تھی تو ہوئی نہیں اچھا یہ میں آپ کو دکھا رہی ہی آشا نے مجھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے رول بنا کے سارے دیئے تو اس نے ایکسٹرہ زیادہ ہی بنا کے دیئے تھے کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں نے افتاری تقسیم کرنی ہے اور اس وجہ سے اس نے رول مجھے ایکسٹرہ تو پھر مجھے پرابلم نہ ہوئی کچھ شامی کباب وغیرہ اور کٹلس میں نے بنا کے رکھے میں انشاءاللہ ہو جائیں گے جتنے گھر ہیں اس میں ایزیلی پورا ہو جائے گا نہیں ہوا تو میں ایکسٹرہ دوبارہ بنا لوں گی صرف یہی منیو نہیں ہے منیو میں چیزیں بہت ساری ہیں وہ تو انشاءاللہ جب میں افتاری تقسیم کروں گی تو پھر آپ لوگوں کو انشاءاللہ کور کروں گی علی کے گھر کی افتاری میں نہیں ابھی یہ تو آپ کو پیک کرتے ہوئے جو فریزر میں رکھنے لگی تھی تو دکھایا ہے لیکن اس وقت جب انہوں نے سامنے ٹیبل پر رکھا تو میں ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ میں بہت سٹریس میں تھی علینا علیشہ کہ مجھے بس یہ تھا کہ کسی طرح سے میرے ہاتھ سے کھا لیں اور ان کو ہسی مزاگ کرتے کرتے بہلاتے بھلاتے الحمدللہ انہوں نے تھوڑا بہت میرے ہاتھ سے کھا لیا تھا اس کی مجھے بہت خوشی ہے آپ سب بھی دعا کیجئے گا پھر انشاءاللہ ملیں گے نیکس ولوگ میں یوہوز پیاری دوست شازی شاہید کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جل دوسرے ولوگ میں ملیں گے تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ